مفصر قرآن علامہ کاری محمد طیب نقشبندی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب شینل علامہ طیب نقشبندی ضرور سبسکرائب کریں اور بروقت ویڈیو اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پریس کریں کہ جب حضور تمہارے لیے دعا کریں جب میرا حبیب تم میں سے کسی کے لیے دعا کریں تو آپ کی دعا کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو جب رسول اللہ دعا کرتے ہیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے سرکار جب دعا کرتے ہیں تو یہ دعا ایسی نہیں ہے جیسے تمہاری ایک دوسرے کے لیے دعا ہوتی ہے جب رسول اللہ دعا کرتے ہیں تو رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو اجابت جوبن بن کے سیرا قبولیت کا لے کر حاضر ہو جاتی ہے حضرت ابو حریرہ کی والدہ حضور کی بیدبی کرتی تھی سرکار کی بیدبی کرے ابو حریرہ سے برداشت نہ ہو کہ رسول پاک کے بارے میں یہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے ایک دوسرے نے کوئی زیادہ ہی سخت لفظ بول دیا ابو حریرہ بڑے سٹھ پٹا گئے قریب تھا کہ ماں کو کوئی کہہ دیتے کوئی بیدبی کر دیتے غصے کے ساتھ وہاں سے نکلے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کی بیدبی کرتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں میں کوئی بیدبی کر بیٹھوں میں کوئی زبان چلا دوں یا میں کوئی ہاتھ اٹھا لوں یا رسول اللہ دعا کرے اللہ تعالیٰ میری والدہ کو ہدایت عطا فرما دے حضور نے دعا کر دی وہی یا اللہ ابو حریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے ابو حریرہ کی والدہ کو دین کی قبولیت کا احزاز عطا فرما دے حضور نے دعا کی ابو حریرہ کو یقین ہو گیا میرے رسول نے ہاتھ اٹھا لیا ہے آپ نے دعا کر دی ہے میرا یقین ہے کہ میری والدہ کے سینے میں اسلام داخل ہو گیا ہے آپ دوڑے اپنے گھر کی طرف کہ میں دیکھو کہ کیا صورتحال ہے قدرت کہہ رہی تھی ابو حریرہ دوڑ کے جا دیکھتے ہیں کہ تو پہلے پہنچتا ہے کہ محبوب کی دعا پہلے پہنچتی ہے دیکھتے ہیں کون پہلے پہنچتا ہے گھر پہنچے تو ماں غسل کر رہی تھی ماں غسل کر رہی تھی ماں غسل کر کے باہر نکلی تو کہہ رہی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسول